الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْكَ صدق اللہ العظیم سامین زیوکار آج کے اس نشست میں میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ایامِ قربانی صرف تین ہے یعنی دس زلحج، گیارہ اور بارہ تیرہ زلحج کو قربانی کرنا یعنی عید کے چوتھے دن قربانی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی صحیح حدیث کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور الحمدللہ آج کی اس نشست میں میں تین دن کہ قربانی کے متعلق دلائل جو ہیں وَقُطَبِ غیرِ مُقَلْدِينَ سے پیش کروں گا کہ ایامِ قربانی جو ہیں وہ صرف تین ہے اس سلسلے میں میری پہلی دلیل جو میرے ہاتھ میں غیر مُقَلْدِينَ کی کتاب ہے کتاب کا نام ہے قربانی عقیقہ اور عشرہِ ذلحجہ لکھنے والے ہیں علامہ فاروق رفیسہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 132 132 صفحہ کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھتے ہیں سورة الحاج کی آیت نمبر 28 لکھتے ہیں فی ایامِ معلومات کہ قربانی کے چند معلوم دن ہیں پھر اس کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ایامِ معلومات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قربانی دس زلحج کو ہے اور اس کے بعد دو دن ہیں پھر آگے یہ غیر مقلد عالم لکھتا ہے یہ اثر واضح دلیل ہے کہ ایامِ معلومات قربانی کے ایام تین دن ہیں دس گیارہ اور بارہ پھر اس روایت کی توصیق کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس کی اثنات جو ہیں حسن ہے اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو نکل فرمائے اور پھر آگے لکھتا ہے کہ تفسیر ابن کسیر کے اندر علامہ ابن کسیر نے بھی اس روایت کو نکل کیا ہے نکل کرنے کے بعد اسے صحیح قرار دیا ہے اور یہ میرے ہاتھ میں غیر مقلدین کا فتاوہ ہے فتاوہ حساریہ فتاوہ حساریہ ہے عبدالقادر حساروی صاحب کا اور اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو بیس تین سو بیس صفحہ کے اوپر ایام مادودات کی تفسیر میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نکل کیا ہے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن میں جو ایام مادودات کا ذکر ہے اس سے مراد تین دن ہے ایک عید الادہا کا دن اور دو اس کے بعد کے دن ہے الحمدللہ یہ تو پہلی دلیل تھی قرآن مجید سے اب اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں خیر مقلدین کا فتاوہ ہے فتاوہ علمیہ لکھنے والے ان کے محدے سے کبیر ہیں جناب حافظ زبیر علی زیسہ اور اس کا صفحہ نمبر 181 ہے 181 صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداء میں تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ ممانیت اس کی دلیل ہے کہ قربانی کے تین دن ہے الحمدللہ غیر مقلد عالم حافظ زبیر علی سعی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ تین دن سے زیادہ نہیں رکھنا ہے لکھتے ہیں یہ حکم تو منسوخ ہو گیا ہے لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قربانی کے تین ایام ہیں الحمدللہ یہ ہوگی دو دلیلیں اس کے بعد پھر میری تیسری دلیل یہ میرے آقم غیر مقلدین کی کتاب ہے قربانی اقیقہ اور اشرہ ذل حجہ فاروق رفی صاحب کی یہ لکھی ہوئی ہے یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت نکل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا اور لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں عید الادہ کے دو دن بعد تک قربانی ہے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ عید الادہ کے دو دن بعد تک قربانی ہے پھر اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی عصنات جو ہیں وہ صحیح ہے یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فتوہ ہے اور اسی فتوہ کو زبیر علی زہی نے فتاوہ علمی کے اندر بھی نکل کیا ہے اور اس کی عصنات کو صحیح قرار دیا ہے اور اسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو تو غیر مقلدین کے عالم نے السنہ رسالہ کے اندر حافظ غلام مصطفیٰ زہیر امن پوری صاحب نے صفحہ 35 کے اوپر نکل کیا اور اس کی عصنات کو صحیح قرار دیا الحمدللہ یہ تو کی تین دنیلیں اس سے آگے لکھتے ہیں کہ سیدنا علی بن عبی طالب بیان کرتے ہیں قربانی تین دن ہے یعنی حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ صرف تین دن ہے پھر اس کے روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی عصنات جو ہیں حسن ہے اور اسے احکام القرآن کے اندر امام تحاوی رحمت اللہ نے نکل فرمایا اور اسی روایت کو حافظ زبیر علی زہی نے اپنے فتاوہ کے اندر لکھا ہے اور زبیر علی زہی نے بھی اس کی عصنات کو حسن قرار دیا ہے اور اسی روایت کو امن پوری صاحب نے بھی اپنی رسالہ سنہ کے اندر لکھا ہے اور اس کی عصنات کو حسن قرار دیا اب اس سے آگے میری پانچویں دلیل حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ یوم نہر کے بعد قربانی دو دن ہے یعنی دس گیارہ اور بارہ ذلحجہ قربانی کے ایام ہیں اور یوم نہر یعنی دس ذلحجہ کی قربانی افضل ہے اس روایت کو لکھتے ہیں کہ احکام القرآن کے اندر امام تحاویر رحمت اللہ عنہ فرمایا ہے اور ان کے محقق حافظ زبیر علی زہی نے اس کی عصنات کو حسن قرار دیا ہے اور ان کے دوسرے محقق علامہ غلام مصطفیٰ زہیر امن پوری نے اپنے رسالہ سننہ کے صفحہ پینتیس کے اوپر اس روایت کی عصنات کو حسن قرار دیا ہے اس سے آگے میری ساتھویں دلیل حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں قربانی یوم نہر کے بعد دو دن ہے اس روایت کو لکھنے کے بعد یہ غیر مقلد عالم لکھتا ہے کہ اس کی عصنات جو ہیں صحیح ہیں اور امام بہیکی رحمت اللہ عنہ نے سنون القبرہ کے اندر اس کو نکل کیا ہے اور احکام القرآن کے اندر امام تحاوی رحمت اللہ عنہ نے اس کو نکل کیا ہے اور اسی روایت کو فتاوہ علمیہ کے صفحہ نمبر ایک سو اسی کے اوپر غیر مقلد عالم حافظ زبیر علی زی نے بھی نکل کیا ہے اس نے بھی اس روایت کی عصنات کو صحیح قرار دیا ہے اور امن پوری صاحب نے اس سننہ کے صفحہ پینتیس کے اوپر نکل کر کے اس کی روایت اسی روایت کی عصنات کو صحیح قرار دیا ہے اس سے آگے یہ میرے آگے فتاوہ علمیہ ہے حافظ زبیر علی زی کا اور اس کا صفحہ نمبر ایک سو اکاسی ہے ایک سو اکاسی صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں کہ حدہ سنی ابو مریم سمیت ابا حریرہ تا یقول الادہ سلاسط ایام یعنی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قربانی کے تین دن ہے اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کی عصنات جو ہیں وہ حسن ہیں الحمدللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ قربانی کے جو ہیں وہ تین دن ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں خیر مقلدین کی محتبر کتاب ہے محمدی سیور المعروفی کا محمدیہ اس کا صفحہ نمبر اسی ہے جل نمبر دو ہے لکھتے ہیں ہر سال قربانی کرنا سنت ہے اور تین دن تک قربانی کرنا جائز ہے تین دن تک قربانی کرنا جائز ہے سامین زیوکار یہ تو تھے میرے قرآن و حدیث اور آثار صحابہ کے دلائل اب میں آتا ہوں غیر مقلدین کے دلائل کی طرف جن کی بنیاد پر وہ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں تو اس سلسلے میں وہ حضرت سیدنا جبیر بن متحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جبیر بن متحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمام ایام تشریق زبا کے دن ہیں تو اس حدیث پاک کے متعلق غیر مقلدین کا اپنا سب سے بڑا محدث لکھتا ہے ایام تشریق میں زبا والی ہوایت اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہے لہٰذا اسے صحیح یا حسن قرار دینا خلط ہے غیر مقلدین کا اپنا سب سے بڑا محقق الاسر تسلیم کر رہا ہے کہ جبیر بن متحم والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے اور یہی بات فاروق رفی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ جبیر بن متحم والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اور یہی بات السنہ رسالہ کے اندر غلام مصطفیٰ زہیر امن پوری صاحب نے اپنے رسالہ کے سفر نمبر پینتیس کے اوپر لکھا ہے کہ جبیر بن متحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے وہ سخت ضعیف ہے تو الحمدللہ میں نے غیر مقلدین کی کتب سے ہی ثابت کیا کہ ایام قربانی جو ہیں وہ صرف تین ہیں اللہ پاک حق سن سمجھ کر عمل پیراہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا